اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا پیغام ہے چوگلی نہیں کرنی تو بچوں ہمارا کیا پیغام ہے؟ چوگلی نہیں کرنی اردو کلاس نسری جونئر حق پیغ سفر نمبر تھرٹین انوار تساویر کی پہچان حق پیغ کی پہچان ریڈن ایڈ رائٹن چلیں دیکھتے سفر نمبر تھرٹین میں کیا ہے؟ تو بچوں دیکھتے یہ کیا ہے؟ پیر کیا ہے؟ پے کیا ہے؟ پے پنکھا کیا ہے؟ پنکھا کیا ہے؟ پنکھا جلدی سے اپنی چاہت پہ دیکھیں چل رہا ہے جو ہمیں ہوا آگیتا ہے شاہ باش ماما کو بطائے ماما اس کو پنکھا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پنکھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پیالا کیا ہے؟ پیالا کیا ہے؟ پیالا شاہ باش بتائیں پیالے میں سے ہم کیا کھتے ہیں؟ بلکل ٹھیک ہم اس میں کچھ کھانے کی چیز ڈال کے کھاتے ہیں جیسے سالن ڈال کے کھاتے ہیں ہلوہ ڈال کے کھاتے ہیں کچھ بھی کھانے کی چیز ڈالتے ہیں وہ پھر کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں یہ کیا ہے؟ پتم کیا ہے؟ پتم کیا باش؟ پتم کا تو بتایا آپ کو جو آپ بڑے شوک سے ڑھاتے ہو لیکن ڑھانا نہیں چاہیے اچھا تکے نہیں جانا چاہیے آپ کو صرف آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ پتم یہ کیا ہے؟ پتم کیا ہے؟ پتم آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ very good پے کیا ہے؟ پے کیا ہے؟ کیا ہے؟ شاہ باش پی سے پنکھا پی سے پنکھا پی سے پنکھا پی سے پیالا پی سے پیالا پی سے پیالا پی سے پتم پی سے پتم پی سے پتم تو بچوں یہ کیا بنا ہوئے جی ہاں یہ بلی ہے اس کو ہم نے اس لئے اس کے ساتھ نہیں پڑا کیونکہ یہ بے سے شروع ہوتی ہے آج تو ہمارا رب پے تو یہ پے سے بلی تو نہیں بنتی اس لئے ہم نے اس کو نہیں پڑا یہ بے سے بلی ہے شاباش تو بچوں ہاتھ میں پینسل پکڑیں شاباش اور ہم نے کیا کام کرنا ہے پے کو تلاش کر کے اس کے اوپر پینسل پھیننے ہیں یعنی اس کو لکھنا ہے چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے یہ پے ہے اس کو ہم نے رائٹ کرنا ہے شاباش یہ سرکل پہ جو ڈاٹ لگا ہوئے یہ چھوٹا سا اس کے اوپر آپ نے پینسل کو رکھنا ہے اور یہ ڈاٹس کو جائنٹ کرتے جانے ہیں اور یہ نیچے تین نکتے لگانے تو یہ ہماری پے لکھیں گی شاباش آگے یہ بے بے کو ہم نے نہیں رائٹ کرنا آگے پھر پے لکھا ہوئے ہیں یہ بلکل آپ نے اس طرح پینسل رکھنا ہے اس طرح اور آپ نے تین نکتے لگانے تو پے آپ کی رائٹ ہو جائے گی پھر آگے بے پھر بے پھر ہم نے پے لکھنا ہے شاباش آپ نے پے کو تلاش کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے جس کے نیچے تین نکتے ہوں گے وہ آپ کی پے ہوگی شاباش ہاں جی یہ ہی پے ہے ہم اپنی تیسری لائن میں آتے ہیں شاباش یہ بے اس کو نہیں لکھنا یہ بے اس کو نہیں لکھنا کیونکہ ہم نے تو پے کو لکھنا ہے شاباش ویڈی گوڈ بلکل ٹھیک یہ ہمارے پے لکھیں یہ بھی پے ہے 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 اور یہ بھی پے ہے چلے اب ہم اپنے اگلے کالوم کی طرف آتے ہیں اس میں دیکھیں کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اوپر کی چیزوں پر ٹک اور نیچے کی چیزوں پر پراس لگائیں یعنی پوچھ رہے ہیں جو اوپر ہے اس پر آپ نے ٹک کی یعنی گوڈل لگانے اور نیچے والی جو نیچے چیزیں ہیں جیسے ٹیبل کی نیچے بھک پڑی ہوئی ہے اس پر کراس لگانا ہے چلیں شاباش یہ دیکھیں بھک جو ہے ٹیبل کی اوپر ہے اس کی اوپر ہم نے کیا کرنا ہے ایسے کر کے ٹک لگانا ہے بھک پڑی ہوئی ہے دیکھیں اور کیا چیز اوپر پڑی ہوئی ہے جی ہاں یہ بول اوپر رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل ٹھیک اس کے اوپر ہم نے ٹک لگایا آپ دیکھیں دیکھتے ہیں یہ وال ٹیبل کی نیچے ہے تو ہم نے کیا لگانا ہے شابہ جلدی ہوتا ہے بھک پڑی ہوئی ہے کراس لگانا ہے ٹیک ہے اب یہ بھک دیکھیں اس ٹیبل کی نیچے ہے تو ہم نے کیا لگانا ہے کراس لگانا ہے جیسے بچوں یہ نوٹ بک ہے تو یہ میرے ہاتھ کے اوپر ہے تو ہم نے ٹک لگایا تو یہ نوٹ بک جو میرے ہاتھ کے نیچے ہے تو ہم نے کیا لگایا کراس لگایا شابہ تو چلیں بچوں اب ہم اپنا کلر کا کام کرتے ہیں یعنی رنگ بڑھتے ہیں ان تصویروں میں جو پے سے شروع ہوتی ہیں شابہ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر آپ نے جو آپ کو پسند ہے آپ نے پنکھے میں کلر کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کلر کو مضبوطی سے پکڑنا ہے بہت پیچھے سے نہیں پکڑنا اور نہ ہی بہت آگے سے پکڑنا ہے کلر کی آپ نے گریپ مضبوطی سے رکھنا ہے اور پہلا کام آپ کا یہ ہے اور دوسرا آپ کا یہ ہے کہ آپ نے کی جو انڈر لائن ہے اس کے اوپر ایسے کلر کرنا ہے باہتاکہ کلر نہ نکلے اور کلر ہمیشہ اپ ڈاؤن میں ہوتا ہے شاوش ویری گوڈ کوئی بھی آپ کلر کر سکتے اپنی مرضی کا شاوش آپ نے ماما کے پاس بیٹھ کے کلر کرنے لکھنا بھی ہے تکیلے میں گلدی نہیں کرنی وہ نہ ہی پھارنی ہے ویری گوڈ اس طرح آپ کا پنکھا پیار ہوگے کلر ہوگے اب ہم پیالے میں کلر کریں گے شاوش کوئی بھی اپنی مرضی کا کلر آپ لے سکتے شاوش سب سے بھی لے آپ نے یہ آوٹ لائن کرنی ہے یعنی اس لیے کہ آپ کا کلر باہر نہ نکلے ویری گوڈ کوئی بھی آپ اپنی مرضی کا کلر کر سکتے ہیں تو کس میں آپ کلر کریں پیالے میں شاوش جو ہم نے پیس سے پیالا پڑا ہے جو ہم نے پیس سے پیالا اس میں آپ نے کلر کیا ہے شاوش آپ ڈاؤن آپ نے کلر کرنا ہے ویری گوڈ اب ہم پتانگ میں کلر کریں گے شاوش کوئی بھی اپنی مرضی کا آپ کلر لیں اور کریں شاوش ویری گوڈ اس طرح اس طرح آپ نے آوٹ لائن کا سب سے پیلے کرنا ہے اور پھر آپ نے سکوندر سے کلر کرنا ہے ویری گوڈ تو بچوں اس طرح آپ کا کلر کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے آپ نے پڑھ بھی لیا ہے پی کو اور تصویریں بھی دیکھ لیا ہے کہ پی سے کونسی شروع ہوتی ہے پی لکھ بھی لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا نوڈ بک کا کام کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ہاتھ میں پینسل کو پکڑنا ہے مضبوطی سے تو دیکھتے ہیں آپ کی دھر کا کام کیا ہے پی سے پتانگ کیا ہے پی سے پتانگ پی سے پتانگ آج آپ نے پی لکھنا ہے کیا لکھنا ہے پی نوڈ بک کے اوپر ٹھیک ہے شاباش ویری گوڈ بہت اچھا لکھ رہے ہیں آپ نے ایسے جو ڈاٹ لگا ہوئے ہیں اس کی اوپر آپ نے پینسل رکھ کے لکھنا ہے شاباش بہت پیارا لکھ رہے ہیں آپ یہ تو بہت آسان ہے آپ نے پینسل کو رکھنے تھوڑا نیچے آنا ہے اور ویریزنٹل پار میں تھوڑا سو پر جانا ہے تو آپ کی پی مکمل ہو گیا ہے یہ والا کالم اب ہم دوسرے کالم میں آتے ہیں شاباش ویری گوڈ آپ بہت پیارا لکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے پیارا پیارا کر کے لکھنا ہے اور جو جو نکتے ہیں آپ نے سہی طریقے سے لگانے دھوڑ دھوڑ کا کرنے لگانے تاکہ آپ کی پی ولک نہ ہو دو نکتے آپ نے سامنے اور ایک ان کے درمیان میں نیچے کو کیکہ پی کے نیچے ہوتے ہیں تین نکتے ہوتے ہیں آپ نے اس طرح کر کے آپ نے نوٹ بک کا کام مکمل کرنا ہے یہ کام آپ کا چیک ہوگا تو دعاوں میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم